سپر ٹی وی سپر ٹی وی سپر ٹی وی سپر ٹی وی سبسکرائب تیس چینل پش دی بیل آئیکن اب یہ ہے کہ جی جو میں نے خود بھی جس طرح شروع کیا تھا اور جس طرح باقی چینل کو بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر زور ہوتا ہے ہمارے کاری ازراعت کا کہ وہ نورانی قائدے سے ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں کیونکہ جو بچے ہیں وہ ظاہری سی بات ہے نورانی قائدے سے شروع کریں گے اور ان کی جو مائیں ہیں وہ بھی یوٹیوب پہ نورانی قائدہ ڈھونڈ رہی ہوں گی نورانی قائدہ جو ہے اس کی ویڈیوز سے انسان شروع کرے تو اس سے یہ ہے کہ بچے اس طرح متوجہ ہوں گے اچھا پھر نیٹ پہ انسان خود بھی تحقیق کرے کہ کون سی صورتیں زیادہ مشہور ہیں اس پہ تھوڑا سا بندے کو ایک جاسوسی نظر سے دیکھنا پڑے گا تحقیقی نہ محقق کی نظر سے کہ کن صورتوں پہ ویوز زیادہ آ رہے ہیں تو اس میں اپنی تلاوت ہے اس کا سیمپل وہ ڈالا جا سکتا ہے تاکہ اس تلاوت سے متاثر ہو کر لوگ اس طرح متوجہ ہوں کہ بھئی ان کاری سے ان استاجی سے پڑنا چاہیے اچھا پھر میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایک تو ہے تجوید اور ایک ہے جو کرات جس طرح یہ لہجے ہیں جس طرح سے یہ مختلف جو لہجے ہیں مقامات مقام مقامات جی نہوند اور کرد اور اس طرح کے جو بھی ہیں جو بھی آ رہی ہیں اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ مقامات کو سیکھنے کا بھی لوگوں کی طرف لوگوں کا رجحان ہے اور یہ اس میں بھی کافی یعنی کہ نہ اس میں منافع ہے اور یہ خاص طور پہ جو مصری کاری ہیں مصری جو یہ سکھاتے ہیں وہ کافی اس کا معاوضہ لیتے ہیں اور باہر کے خاص طور پہ جو ممالک ہیں عرب ممالک ہیں یا امریکہ ہو گیا یہاں کے لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ ان چیزوں کی تحقیق بھی ہوتی ہے تو اگر اس موضوع کے اوپر بھی ویڈیوز بنائی جائیں تو وہ چل سکتی ہیں اچھا اب یہ ہے کہ ایون آپ نے ایک موضوع چن لیا بھی مثلا آپ نے تجوید ہی کی ویڈیوز بنانی ہیں تو تجوید کی ویڈیوز میں بھی ایک سٹائل اپنانا ہوگا یعنی آپ کا جو چینل ہے وہ کسی ایک خاص چیز کی وجہ سے مشہور ہوگا یعنی اس میں بھی آپ نے باریکیت میں آنا ہے یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک نکتے کے اوپر آپ نے آنا ہے کہ میری یہ خصوصیت ہے اور میرے یہ تارگیٹ آڈینس ہے یعنی میری جو ہے میرے جو میرا جو مارکٹ ہے میری جو مارکٹ ہے میرے جو گاہک ہیں وہ اس قسم کے ہوں گے اور وہ اس قسم کی چیز تلاش کر رہے ہیں اس موضوع کے مثلا اگر آپ مقامات میں بڑے زبردست ہیں تجوید میں اور قرات میں سب سے زیادہ آپ کے مقامات مضبوط ہیں مثال کے طور پہ تو پھر آپ مقامات پہ ویڈیوز بنائیں گے اور لوگ جب اس کو سرچ کریں گے تو آپ کا چینل مقامات کے اعتبار سے مشہور ہونا شروع ہوگا یا آپ کے اگر وہ جو دس قرات ہیں ان کے اعتبار سے آپ کی مہارت زیادہ ہے تو وہ پھر آپ اس موضوع پہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کا چینل اس کے حوالے سے مشہور ہونا شروع ہوگا کہ میں آپ کو ایک فرضی ڈائلوگ بتاتا ہوں اس سے آپ کو زیادہ کلیر سمجھ جائے گی یار دیکھو قرآن کے چینل تو بہت سارے ہیں مگر یہ جو چینل ہے نا اس میں یار وہ سر کے بارے میں بتاتے ہیں یا وہ مقامات بارے میں بتاتے ہیں یہ بڑا زبردست ہے یہ چیز ہے جو کہ آپ کے چینل کو ممتاز کرے گی نمائع کرے گی اور ریکارڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو توجہ ایک جگہ روکنے کی توجہ مرکوز کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ خاص طور کے اوپر جو دین والی بات ہے اس کے اوپر شیطان ٹکنے نہیں دیتا تو اس میں اور بھی زیادہ تو دس منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنائی جائے میکسیمم پندرہ منٹ کی ویڈیو بنائی جائے اچھا اب اس میں ایک اور ٹیکنیکل چیز ہے کہ یو لمبی ویڈیو کو زیادہ پرموٹ کرتا ہے کیونکہ لمبی ویڈیو میں واج ٹائم جو لوگوں کے دیکھنے کی مقدار ہے وہ زیادہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں مثلا ایک آدمی ہے اس نے پانچ منٹ کی بڑی اچھی کوالٹی کی ویڈیو بنائی اور دوسرے بندے نے پندرہ منٹ کی ویڈیو بنائی اب جو پانچ منٹ والی ویڈیو ہے اگر وہ لوگ مکمل بھی دیکھ لیں تو پندرہ منٹ والی ویڈیو اگر اچھی ہوگی اور اس کو لوگ دس منٹ دیکھیں یا سات منٹ دیکھیں تو وہ پانچ منٹ والی ویڈیو سے سبقت لے جائے گی کیونکہ اس کا واش ٹائم زیادہ تھا اور یوٹیوب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس پلیٹ فارم پر رکھا جائے یوٹیوب کا مقصد یہ ہے تو اب مقابلہ اور زیادہ سخت ہے یعنی ہم نے لمبی ویڈیوز دس منٹ سے زیادہ کی ویڈیوز بھی بنانی ہیں لیکن اور وہ دلچسپی بھی لیں اور تو اس کا میار بہت بلند دو ویڈیو کا اچھا پھر اس کا میار بلند کرنے کے لیے پھر مختلف ٹرکس ہیں مختلف طریقے ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہر بیس سیکنڈ کے بعد سین تبدیل ہو ہر بیس سیکنڈ کے بعد سین چینج ہو اب اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی ویڈیو بنانے میں ہم سین کیسے چینج کریں اب یہ ایک تعلیمی ویڈیو ہے اور ان میں سین کیسے چینج کیا جائے تو اب اس میں پھر مختلف چیزیں آ سکتی ہیں ہم کوئی سینری لگا لیں یا ہم اپنے کیمرے سے ہم ہمارے پاس دو تین کیمرے ہو دو کم از کم ہو ایک موبائل فون ہو ایک دوسرا کیمرہ ہو یا دو موبائل فون ہو جائیں اور وہ دو مختلف رخ سے ہماری ویڈیو بنا رہے ہو اور ایڈیٹنگ کے اندر کبھی ہم ایک رخ دکھائیں کبھی دوسرا دکھائیں یہ چیز ہو سکتی ہے یا پھر پیچھے قرآن مجید کے بارے میں وہ پڑھا رہے ہوں اور سین حرم کا دکھایا جائے یا مسجد کی تصویر لگا دی جائے یا پھر ہم کسی مدرسے کی ویڈیو بنا کے دکھا دی جائے یعنی مدرسے کی جو ویڈیو ہے اس کی آواز ختم کر کے پیچھے جو ہماری انسٹرکشن ہے ہم جو پڑھا رہے ہیں اس کی آواز لگائی جائے اس طرح سین تبدیل کیا جائے یعنی کبھی ہماری پڑھاتے وقت تصویر آ رہی ہے کبھی مدرسے کی آ رہی ہے کبھی مسجد کی کبھی کوئی اور تصویر آ رہی ہے اس طرح سین بدلتا رہے آپ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نے اس کو دلچسپ بنانا ہے دلچسپ بنائیں گے تو پھر لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں گے اکتائیں گے نہیں اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ ہم نے لوگوں میں ایک احساس پیدا کرنا ہے کہ ان کے اندر مزید کی طلب پیدا ہو یعنی ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر مکمل بات نہیں بتانی ان کے اندر تجسس لے کے آنا ہے ہاں جی تجسس میں رہیں تاکہ وہ کہیں کہ یار اس بندے سے بقاعدہ یار رابطہ کرو اور سیکھو ٹھیک ہے کیونکہ اگر مکمل بات بتا دی تو پھر تو وہ اپنا مطلب نکال کے بھاگ جائیں گے تو اس کی امنے ترقیب اب سوچ نہیں ہے کہ کون سی ایسی نکالیں ترطیب کے جناب یعنی اس کا مارکٹنگ کا ایک حصول ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے مفت دینی ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں کے لیے آپ نے ان کا دل للچانا ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یعنی کچھ لو کچھ لو تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ یوٹیوب ہے فیس بک ہے جو اتنے بھی یہ سوشل ویڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان کا ایک ہی یہ چیز ہوتی ہے کہ بنیادی طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لوگوں کو اپنی عادت ڈالنی ہے ٹھیک ہے یعنی ہم نے اپنی محبت ان کے دل میں ڈالنی ہے اپنے کام اور کارکردگی اور رویے کی بنیاد کے اوپر جب ان کو ہماری عادت ڈال جائے گی تو پھر وہ مزید ہم سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش اور جس جو کریں گے جس کے لئے ہم ان کو آگے اس بات پہ لا سکتے ہیں کہ بھئی کچھ حاصل کرنے کے لئے آپ کو جیب سے کچھ نکالنا پڑے گا سارا کچھ ہی فری میں نہیں مل سکتا یہ ساری کی ساری مین بات یہ ہے اس نکتے پہ ہم نے اس کو لے کر آنا ہے اور اس کے لئے یہ مختلف کام اور ٹیکٹکس جو ہیں وہ کرنے اچھا ہم جو بھی بات کریں جو بھی ویڈیو بنائیں اس کے بارے میں پورے طریقے سے ہمارے دل سے وہ چیز نکل رہی ہو کیونکہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر بھی کرتی ہے ہمارے انداز کے اندر ہماری ویڈیوز کے اندر بناوٹ نہ ہو کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ فوراں سے جان لیں گے کہ یہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے یا یہ واقعی حقیقت میں اس کے اندر وہ چیز ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے تو یعنی ہماری بات میں ایک دم ہو اور ایک جذبے سے اور ایک جوز سے ہم بات کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرتی چیزیں